اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئی ایم ادیر ویلسن لیکچرر آف کمیسٹری اردی حال مارک سکول اینڈ کالیج ویلیہ ڈیر سٹوڈنٹس آج جو ہمارا کلاس ٹین کا چپٹر نمبر ٹین جو ہے چپٹر نمبر سیکنڈ جو ہے اس کا آج ہمارا نائنٹھ ٹاپک ہے جس میں ہم آج سٹڈی کریں گے سیلف آئینیزیشن اور آٹو آئینیزیشن آف وارٹر یعنی وارٹر کا جب وارٹر کے مالیکیول جہاں وہ جب آپس میں کیا ہوتے ہیں بریک اپ ہوتے ہیں تو ان کی جو آئینیزیشن ہوتی ہے ایسے ہم کہتے ہیں آٹو آئینیزیشن یا پھر سیلف آئینیزیشن آف وارٹر ٹھیک ہے یعنی دو وارٹر کے مالیکیول ہوں اور وہ جب آپس میں کیا ہوں ریاکٹ کریں تو وہ کیا پروڈیوز کریں آئین پروڈیوز کریں اس کو ہم کہیں گے سیلف آئینیزیشن یہاں ایک 않았هір اے لیکٹریکل کڈیکٹیوٹی ایکسپریمنٹ ہے کسیرمٹ یہ شو کرتا ہے کہ جو آپ کے پاس آ بين آنازیز نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہاں اتنے زیادہ اس کی اینیزیشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے وارٹر انڈرگوز سیلف آئینیزیشن ٹو آس ویری سمال ایکسٹینڈ یعنی ایک ایک مدود پیمانے تک یہ کیا ہوتا ہے آئینیزیشن ہوتی ہے اس کے آئینز بنتے ہیں پیور وارٹر کے اب پیور پیور وارٹر جو ہوتا ہے اس کے اندر ایکول جو اماؤنٹ ہوتی ہے کنسٹریشن ہوتی ہے ہائیڈروجین آئین کی اور پھر ہیڈرو اکسل آئین کی یا ہیڈرو اکسائیڈ آئین کی او ایچ نیگڈی وائن کی ٹھیک ہے جیسا یہ جو مارڈل ہے اس میں ہمیں دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی وارٹر کے جب آئینیز ہو رہا ہے پیور وارٹر کی جب آئینیزیشن ہوتی ہے آئین آئینیزیشن کہتے ہیں فارمیشن آف آئینز کو یا پروڈکشن آف آئینز کو تو جب آئینز بنتے ہیں تو ہای اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیل فائنزیزیزن ہوتے ہیں ہاتھ رویٹ جو کیا ہوتی ہے تو جب واتر کے کہتے ہیں دو مالیکیول جب وارٹر کے مالیکولز آف وارٹر پروڈیوز A ہائیڈرونیم آئین اینڈ آئیڈر اوکسائیڈ آئین تو کہتا ہے جب وارٹر کے دو مالیکول آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں تو وہ ہائیڈرونیم آئین بناتے ہیں آئین بناتے ہیں تو کیسے بناتے ہیں ہے بھائی ڈی ٹرانسفار آف پروٹان یعنی ایک وارٹر کا مالکول پروٹان دوسرے کو کھا کرتا ہے اور جب وہ ٹرانسفار کر دے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کیا جائے گا جس کو ٹرانسفر کر دیا وہ ہیڈرونی امائن بن جائے گا اور جو رہ جائے گا وہ کیا بن جائے وہ ایچ نیگٹیوائن ہیڈر اوکسائیڈ آئین ٹھیک ہے تو یہ ایک ریاکشن اس کا لکھا ہوا ہے پیور وارٹر کنٹینس ایکول نمبر آف ہیڈرونی امائن اینڈ ایڈ اوکسائیڈ آئین دیفال ونگ ریاکشن ایک سپیس کہتا ہے یہ وارٹر کے دو مالیکیول ہیں جو آپس میں ریاک کرتے ہیں اور کیا بناتے ہیں ہیڈرونی امائن بناتے ہیں اور پھر ساتھ میں کیا بناتے ہیں ہیچ نیگٹیوائن ہوتا ہی ہے کہ جو وارٹر ہے ان میں سے ایک وارٹر کے مالیکیول جو ہے یا دو ان دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اکسیجن یہ جو وارٹر کے مالیکیول ان میں اکسیجن ہے اکسیجن کے پاس لونپیرو الیکٹران ہوتے ہیں ان میں سے ایک مالیکیول کا اکسیجن اکسیجن جو ہے وہ لون پر الیکٹران کے دوسرے مالیکیول جو وارٹر کا ہے اس کے ہیڈجن پر اٹیک کرے گا اس کے ساتھ مل کر کیا بنا رہے گا بانڈ بنا رہے گا اور ہیڈرونیمائن بن جائے گا اور پیچھے ہیڈرو اکسائیڈ آئین یعنی ہیڈرو اگزلائن رہ جائے گا تو وارٹر جب بھی آئینائز ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں بنتی ہیں ہیڈرونیمائن اور ساتھ میں کیا بنتا ہے ہیڈرو اکسائیڈ آئین ہیڈراغزلائن یا پھر او ایچ نیگڈیوائن بنتا ہے اور ساتھ میں کیا بنتا ہے پروٹان بنتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ والا رییکشن وہ والا رییکشن یعنی سیلف آئینائزیشن یا پھر آٹو آئینائزیشن آف وارٹر یعنی سیلف آئینائزیشن یا پھر آٹو آئینائزیشن آف وارٹر جو ہے کہتا ہے یہ reakشن ہوتا ہے جس میں دو وارٹر مالیکیولز آئین پروڈیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتا ہے آئینیزیشن آف وارٹر یہاں پھر آٹو آئینیزیشن آف وارٹر ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ جو کہتا ہے in order to understand the concept آف اب کہتا ہے کہ ہم اگر ہم اس کو فردر ہم اس دیٹیل میں سٹڈی کرنا چاہیں آئینیزیشن آف وارٹر کو تو کہتا ہے ہم ایک مالیکیول لے لیتے ہیں وارٹر کا ٹھیک ہے جو ڈیسوسیٹ ہوتا ہے ٹونٹی فائیو ڈگری سینٹی گریڈ پر ٹھیک ہے یعنی الیدہ ہوتا ہے سیپریٹ ہوتا ہے ٹونٹی فائیو ڈگری سینٹی گریڈ پر ٹھیک ہے تو وارٹر کا ایک مالیکیول ہے جو ہائیڈروجن آئین اور پھر او ایج نیگڈ آئین میں کیا ہو رہا ہے آئین آئیز ہو رہا ہے اس کیانیزیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب ہم اس پر ایکلیبریم ایکسپریشن جو ہے وہ اپلائے کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے کہ کیسی جو اگر ہم کیسی اس کے لئے لکھیں ایکلیبریم ایکسپریشن اس ریاکشن اوپر یہ جو ریاکشن دیا ہے اس کے لئے لکھیں تو پرادکٹس بائی ریاکٹنٹس ٹھیک ہے تو پرادکٹ نومینیٹر میں اور ریاکٹنٹس کہا جائیں گے دی نومینیٹر میں ٹھیک ہے تو ایس دی کنسٹیشن آئی وارٹر کہتا ہے جو کنسٹیشن ہوتی ہے وارٹر کی وہ کنسٹیشن ہوتی ہے یعنی وہ اس میں چیز نہیں ہوتا سو اب آور میں بھی ریٹن ایس کہتا ہے کہ اس کو ہم پھر اس طرح لکھ سکتے ہیں یعنی جتنی وارٹر کی کنسٹیشن ہے اتنی اس کے آئین کی کنسٹیشن ہوگی نا ٹھیک ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکلیبیم کنسٹیشن ٹھیک ہے وارٹر ایس ایکوال ٹو ہیٹو جو نائن ٹھیک ہے تو ویر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کیسی آف وارٹر ہے آئینیزشن کنسٹ آف وارٹر جو کیسی ہے ایکلیبیم کنسٹ آف وارٹر وہ کس کے برابر ہے اب یہاں پہ جو کیا چیز ہے یہ وارٹر آئینیزشن کنسٹ اس کو ہم اس کی جگہ کیا کر دیتے ہیں لکھ دیتے ہیں اب ہوتا ہے کہ ہم اس کی جگہ یہ پٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کیسی کی جگہ ہم کیسی ایس ٹو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ متمیٹیکل پرانڈک اف آئینیزشن آف وارٹر ٹھیک ہے تو اب کہتے ہیں متمیٹیکل پرانڈک آف ہیڈروجن آئین ون نیکیٹاوں آئین کنسٹن ان وارٹر دیلوٹ ایکو سولویشن ایٹ کنسٹنٹ تیمپریچر دس کنسٹنٹ متمیٹیکل پرانڈک آپ چیز کیا کر سکتے ہیں آئینیزشن کنسٹنٹ آف وارٹر اس کو ہم آئی نیزیشن کانچنو وارٹر کہتے ہیں کہ اے ڈبلی او کو اور اس کو ہم اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو کنڈکٹیوٹی ایکسپیریمنٹ ہے جو ہم نے پہلے بھی شروع میں جو سٹڈی کیا ہے وہ یہ شو کرتا ہے جو کنسنٹریشن ہوتی ہے ہیڈروجن آئین کی اور جو کنسنٹریشن ہوتی ہے ہیڈرو اکسل آئین کی یا ہیڈرو اکسائیڈ آئین کی پیور وارٹر میں وہ کتنی ہوتی ہے وان انٹو ٹینزوٹ پر مائنس ٹونٹی فور یعنی دونوں کی اتنی ہوتی ہے ایڈ ٹونٹی فائیو ڈگری سینٹی گریڈ مول پر ڈیسی میٹر کیوب ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں وارٹر ڈیسیشن کانسٹنٹ ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس کیا تھا جی کنسنٹریشن آف ہیڈروجن آئین اور کنسنٹریشن آف کنسنٹریشن آف ہیڈرو اکسائیڈ آئین یا ہیڈرو اکسل آئین یہ ہمارے پاس ہوتی ہے وان انٹو ٹینزوٹ پر مائنس ٹونٹی فور مول پر ڈیسی میٹر کیوب آف وارٹر ہے ٹونٹی فائیو ڈگری سینٹی گریڈ تو جو کنڈکٹیوٹ ایکسپیریمنٹ ہے اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ہیڈروجن آئین کنسنٹریشن ہوتی ہے اور جو ہیڈرو اکسل آئین کنسنٹریشن ہوتی ہے وارٹر کی وہ کتنی ہوتی ہے وان انٹو ٹینزوٹ پر مائنس ٹونٹی فور تو اس کا مطب ہے کہ جو آپ کے پاس ہیڈرو اکسل آئین ہے یا ہیڈرو اکسائیڈ آئین ہے ہیڈرو اکسائیڈ نیکیٹیو آئین جو ہیں وہ کتنے ہوں گے وان انٹو ٹینزوٹ پر مائنس سیون اسی طرح جو آپ کے پاس ہیڈروجن آئین جو ہوں گے وہ بھی کتنے ہوں گے وان انٹو ٹینزوٹ پاور مائنس فور distraper مائنس سیون وہ بھی اتنے ہوں گے دونوں کو پلاس کر کے کا مالم ہے وارٹر کی کنسٹیشن بنتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنسٹیشن آف ہائیڈروجن آئین اور کنسٹیشن آف ہائیڈرو آکسل آئین یہ ہمارے پاس کتنو ہوتا ہے 1 into 10 minus 14 یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی کنسٹیشن آف ہائیڈروجن آئین کی ہے اتنی کنسٹیشن آف ہائیڈرو آکسل آئین کی ہوتی ہے تو ان دونوں کو اگر ہم دیکھیں اس کو بھی ہم دیکھیں اس کو بھی ہم دونوں کو سٹڈی کریں تو ان دونوں کو ہم کیا کریں گے جب سٹڈی کریں گے تو اب دیکھیں ان کا بھی ہمارے پاس کہتے ہیں اس کا جب ہم انڈر روٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم انڈر روٹ لیں گے اس کے روٹ لیں گے تو یہ ہمارے پاس کتنی ہے ہیڈروجن آئی کنسلیٹیشن وانڈو ٹینس پار مائنس سیون تو میں نے آپ کو یہ پہلے بتائی ہے اس کے بعد ہیڈروکسلائن کی کتنی کنسلیٹیشن وانڈو ٹینس پار مائنس سیون تو دونوں کی ملاکہ کنسلیٹیشن آف ہیڈروجن آئین اور کنسلیٹیشن آف ہیڈروجن آئین دونوں کی کنسلیٹیشن کتنی ہوگی وانڈو ٹینس پار مائنس فورٹین اور اگر دونوں کی لگ لگ لکھنا چاہے تو پھر کتنی ہوگی ہیڈروجن آئین کی کتنی ہوگی ہیڈروجن آئین پاسٹیو آئین کی کتنی ہوگی بارنہ نیو blueprintnie سیہہ squeezam!. ٹھیکنی سیک نیو ہیں وہکی حصوبی diff پیوارنہ چند ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ kw پھر اب اب ہمğı اس کی µی اگر ہم پٹ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں کی ہیں کنسلٹیشن آف ہائیڈو جن آئین اور کنسلٹیشن آف ہائیڈو آگزل آئین ٹھیک ہے دونوں کو ہم اگر ہم کتنی کتنی بنتی ہے دونوں کنسلٹیشن تو یہ ہمارے پاس یعنی وارٹر کی وارٹر ڈیسوسییشن کی جو ویلیو آتی ہے ٹھیک ہے یہاں وارٹر ڈیسوسییشن کانسٹنٹ کی یعنی وارٹر کی جو آئینیزیشن کانسٹنٹ کی جو ویلیو آتی ہے یعنی وارٹر میں جو آئینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایچ پاس ڈیوائن او ایچ نیگٹ ڈیوائن وہ کتنا ڈیسوسیییٹ ہوتے ہیں وان انٹو ٹین پر مائنس فورٹین ٹھیک ہے جی تو یہ اس کے ہمارے پاس سیلف آئینیزیشن اور آٹو آئینیزیشن آف وارٹر ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے سٹڈی کیا کہ وارٹر کا مالیکیول ٹھیک ہے وارٹر کے دو مالیکیول جا باپس میں چھوٹتے ہیں تو وہ ہیڈرونیم آئین اور ہیڈرو اکسائیڈ آئین بناتے ہیں ٹھیک ہے اور جب وارٹر کو ہم فردہ سٹڈی کرتے ہیں اس پر ایک بھی ہم کانسٹنٹ ایکسپریشن کے مطابق سے لکھتے ہیں تو ہمیں کنڈکٹیویٹ ایکسپریمنٹ یہ بتاتا ہے کہ جو کنسٹنٹیشن ہوتی ہے ہیڈروجین آئین کی اور جو کنسٹنٹیشن ہوتی ہے ہیڈروکسل آئین کی وہ دونوں کیا ہوتی ہے برابر ہوتی ہے اور جو کے ڈبلیو ہوتا ہے یعنی وارٹر آئینیزیشن کانسٹنٹ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ویلیو وارٹر کی یعنی وارٹر کے ڈیسوسیئیٹ ہونے کی جو ویلیو وہ کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تھنکیو دیار سٹودنٹ